بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے ہمارے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج میں بنا رہی تھی بہت ہی مزیدار سے کٹلس کی ریسیپی اور آپ لوگوں نے اس طرح سے کٹلس نہیں بنایا ہوں گے تو آپ لوگ اس طرح سے کٹلس ضرور بنا کے ٹرائے کرنا تو اینیویز یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے میں نے مائکروویو جو ہے سٹینڈ ہے وارڈر کیا تھا اور بلکل صحیح آئے ہیں یہی ٹینشن ہوتی ہے کچھ سیز آرڈر کریں اور پتنی صحیح آئے نہیں آئے تو اینیویز یہاں پہ یہ بلکل صحیح آگیا تھا اور آپ لوگوں میں دکھا رہی ہوں اس پہ آوین مائکروویو اور ایر فرائر جو ہے ایزیلی اس پہ میں نے رک دیا ہے اور ساتھ میں سٹینڈ بھی دیئے ہیں اس کے کہ آپ کچھ بھی نیچے اس کے لٹکا سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ کل ہمارے گھر میں یہی کام وغیرہ چھڑاوا تھا تو اس لئے آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر نہیں کر پائے اور گرمی بھی اتنی زیادہ تھی کہ بس یہ کہ بی بی بھی تھوڑا سا ڈاؤن تھا تو میں نے سوچا کہ جو میں ڈرنگ پیتی ہوں گرمی میں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے کہ میں کون سا ڈرنگ پیتی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا میں الیکٹرک سٹو جو ہے اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی تو اس کا بھی ابھی ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اس کا تو یہاں پہ ساتھ میں جو ہے نا میں آلو بوائل کے لیے رکھ دوں گی اور گھر میں کام بہت زیادہ تھا کافی اور بھی کام ہو رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بعد میں تو بس یہ کہ اس لئے جو ہے نا جب مجھے دیر ہوتی تو میں پریشر کوکر میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ دکھ جاتی ہوں نا تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں آپ لوگوں سے وہ ڈرنک شیئر کر رہی تھی کہ جس سے جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے جس سے بی پی لوگرہ نہیں ہوتا بی پی نورمل رہتا ہے اور یہ کہ آپ جو ہے آپ کی بوڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے اور سٹمک پروبلم جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی اس سے اور کافی آپ جو ہے ہلکہ ہلکہ سا میسوس کرتے ہیں اس کو پیکے وہ ہے ڈیٹوکس وارٹر اور یہ کافی ویٹ لوس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آپ لوگوں کو تو بس یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑا سا پودینہ لے لیا ہے اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا ایک لیمن لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے آدھا کھیرہ لے لیا ہے اور اسے جو ہے ایک جگ میں میں ڈال دوں گی اور اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں اور یہ کافی جو ہے نا جب آپ اس کو پییں گے نا تو آپ لوگوں کو خود آپ لوگوں کو لے گا کہ آپ کی جو بوڈی بہت ہلکا ہلکا سا فیل کریں گے اور آپ کا سٹرمک پروبلم جتنی بھی ہے جس سے ایک نیو اگرہ ہو جاتی ہے سکن پہ وہ بھی نہیں ہوگی تو بس جو جو مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ اس کی کیا کیا فائدہ ہیں لیکن اس کے بہت دھیر سارے جو ہے نا فائدے ہوں گے تو بس یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پودینہ اچھے سے واش کر لیا تھا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پودینہ میں پورے جہان کی مٹی ہوتی ہے اور وہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے تو بار بار اسے واش کرنا پڑتا ہے تو اینیوز یہاں پہ میں نے پودینہ ساتھ میں کھیرہ اور لیمن ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹھنڈا پانی تو بس یہ کہ اس میں پانی میں ڈال کے رکھ دوں گے اور آپ اس وارٹر کو چوبیس گھنڈے تک جو ہے پی سکتے ہیں اور چوبیس گھنڈے بعد آپ نے اس کے سائی چیزیں ڈسکارٹ کر دینی ہے پھر نیا جو ہے آپ نے پانی بنانا ہے اسی طریقے سے ساری چیزیں فریش ڈال لی ہیں تو بس یہاں پانی ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے نا میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو بھی چیزیں میں نے ڈالی ہیں اس کا جو فلیور ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ پانی میں آ جائے آپ ابھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے تو بس اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اور یہ کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں ہر تھوڑے تھوڑے دیر میں اور یہ کہ جیسے اس میں پانی کھموں آپ اس میں اور پانی ڈال سکتے ہیں تو خیر اسے میں رکھ دوں گے سائٹ پہ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کٹلس کے لیے مسالہ کیونکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ وائل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو ہیں مسالہ بنائیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی بنگو بھی شملہ مرچ اور چکن میں نے وائل کر کے اکتی ساتھ میں ایک ہری مرچے ہیں اور یہ دھنیا ہے بس اسے ڈال دوں گی آپ لوگ یقین کریں کہ یہ جو میری ریسپ یہ نا اتنے مزے کی بنتی ہے اور جب جب میں گھر میں بناتی ہوں تو میرے یہ جو ایک کٹلس ہیں یہ بچتے نہیں ہیں بلکل اور فنیش ہو جاتے ہیں بچے جو ہے اسے پرانٹھے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ڈباروٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے روکھیں بھی کھاتے رہتے ہیں تو بس اینیویز یہاں پہ جو ہے نام اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اسے ہائی فلیم پہ جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو واتر ہے وہ ریلیز نہ ہو وانا یہ بلکل جو ہے نا سوف سوف سی ہو جائیں گی تو ہائی فلیم پہ آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور اس میں جائیں گے کچھ مسالے اور یہاں دیکھیں اس کو بس اچھے سے مکس کر لوں گی مسالے میں یہ ہوگا کہ اس میں جائے گا صرف اور صرف نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی قوانٹی ڈی ہو تو سائی چیزیں جو ہے میں نے اندازے سے ڈالی ہے اور یہاں پہ میں بلک پہ پر ایٹ کر رہی ہوں تقریباً تین پاؤ کے قریب میں نے آلو لیا تھے تو اس میں میں نے یہاں پہ جو ہے نا ون ٹی سپون بلک پہ پر اور ون ٹی سپون ہی میں نے ریڈ چیلی فلیکس ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ چکن بودر ڈالا ہے بس اسے میں اچھے سے میکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں سب ہائی فلیم پہ میں کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے میکس ہو جائے گا تو پھر ہم اسے تھنڈا کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو آلو لائل کے تھے وہ بھی تھنڈے ہو رہے ہیں بس بس اتنے سا جو ہے یہ میتھڑ ہے لیکن بنتے اتنے یمی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا بہت مزے کے کٹلز بنتے ہیں ورنہ ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے تو ہماری امنیاں جو بنا کے کھلاتی تھے سمپل ہی جو اس میں پیاز اور ہری مرچے دھنیا وغیرہ ڈال کے جو مسالے جو ڈالتے تھے گھر کے وہ بناتی تھی لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور یہاں دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو دیڈوکس وارٹر کا جو ہیک گلاس پی لیا جائے اور اگر آپ لوگ کو گرم لگے تو آپ اس میں برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو ہیں آلو تھنڈے ہو گئے تھے یہ ہمارا مکسچر یہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا اب تو بس اسے ہم ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک آپ اس پوائنٹ پہ چیک کر سکتے ہیں نمک میں چاپ کو کم لگے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں الگ سے تو بس یہ دیکھیں مکس ہو گیا تھا اور اسے میں نے کٹلرز کواب کی شیپ دے دی تھی اور اسے میں نے فریز میں رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سیمپلی ایک لگائیں گے اور بریٹ گرمز لگا کے تو ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں خیر میں تو اسی وقت بنا لوں گی اور آپ چاہو تو اسے فریز بھی کر سکتے ہو بنا کے زیادہ کوئنٹری میں اور بچے جب مانگے آپ انہیں فرائے کر کے بھی دے سکتے ہو تو بس یہاں پہ جو اینہ میں کھانا بنا رہی تھی اور بہت یہ تھا کہ بس جلیل دی میں بنا رہی تھی کیونکہ جو اینہ گھر میں تھوڑا سا کام ہو رہا ہے تو وادہ بھی تھا وادے کو آنا تھا گھر میں تھوڑا سا کام کے لیے تو بس کچھ دروازے وغیرہ بھی سیٹ کروا رہے ہیں یہ وہ تو اینیویز اس لیے میں جلیل دی کام کر رہی تھی اور یہ تھا میراج کا ویلوگ امید ہے آپ کو میراج کا یہ ویلوگ پسند آیا گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اور بہت سائی چیزیں لے کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ take care بائی بائی اللہ حافظ